اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنزلا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلا مغل ٹیک ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں دنیا کے دس نیاب ترین پتھروں کے بارے میں نمبر ٹین پر آتا ہے دی سٹون ٹری ان بیلوویلا دوستو یہ چٹان تقریباً ایک میلین سال پہلے وجود میں آئی تھی اور یہ چٹان بیلوویلا کے قدرتی آدھگاروں میں سے بھی ایک ہے کی انچائی تقریباً سات میٹر ہے اس کی کٹائی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت کٹائی ہواوں اور ریت کے ذریعے ہوئی ہے اس پر موجود پالش بھی ریت کے ذریعے ہوئی ہے دوستو نمبر نو پر آتا ہے دی گولڈن روک ان مین مارک دوستو مین مارک میں موجود یہ گولڈن روک اپنے آپ میں ایک خوبصورت اور ایک اجوبہ بھی ہے دوستو یہ گریویٹی کے قانون کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اپنے آپ میں ایک خوبصورت اور کرکشش منظروں میں سے ایک ہے دوستو آٹھوے نمبر پہ آتے ہے دی ڈیلیکیٹ آرک ان دی یو ایسے دوستو یہ دنیا کا سب سے مشہور قدرتی محراب نازک آرک یوٹا کے آرچس نیشنل پارک میں واقع ہے اس پتھر کو موسم ریت اور ہوا کے ذریعے قدرتی طور پر کاتا گیا ہے اس کی انچائی تقریباً 6 میٹر ہے دوستو ساتھوے نمبر پہ آتے ہے دی مشروم روک ان عجب دوستو یہ نایاب چٹان مصر میں مشروم چٹان کے نام سے جانی جاتی ہے یہ دنیا بر میں اپنی نویت کی نایاب اور مشہور پتھروں میں سے ایک ہے اس چٹان کا دوسرا نام راک پڈیسٹل ہے اور اس چٹان نے بھی موسم اور ریت کے ذریعے اپنی قدرتی شکل اختیار کی ہے دوستو چھٹے نمبر پہ آتے ہیں دی ویو این دی یو ایسے دوستو روک ویو نامی یہ پتھر ایریزونہ میں پایا جاتا ہے اصل میں یہ ایک ٹائلوں کی ایک سفت لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ ٹھوسٹٹان میں تبدیل ہوتی گئی اس کا سرخ اور نارانجی رنگ بارش اور زمین سے بنتا ہے دوستو پانچوے نمبر پہ آتا ہے دی ایریس روک ان اسٹریلیا ایریس روک ان اسٹریلیا کی مقدس چھٹان ہے جو تقریباً 348 میٹر انچائی کے ساتھ ریت کا پتھر ہے اور یہ یونسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ برسوں میں مقامی باشندوں کے لئے زیارت گاہ بن گیا ہے یہ دنیا کی سب سے قدیمی چھٹان ہے جس کی تشکیل تقریباً 600 ملین سال پہلے ہوئی تھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سال اور دین کے مختلف حصوں میں رنگ بدلتی ہے خاص طور پر غروب افتاب اور طلوع افتاب پر دوستو چوتھے نمبر پہ آتا ہے دی پینسلس اسٹریلیا اسٹریلیا کی یہ چھوٹی چھٹانے اسٹریلیا میں جیمز بانڈ جزیرے کی طرح ہیں یہ نمبک نیشنل پارک ویسٹرن اسٹریلیا کے اندر واقع ہے یہ چھٹانے چونے کے پتھر سے بنی ہوئی ہیں دوستو تیسرے نمبر پہ آتا ہے دی کوپتو از لینڈ ان تھائی لینڈ دوستو کوپتو ایک حیران کن چھوٹا پتھر ہے جو کہ سنگل جزیرہ ہے اس کی اوچائیز تقریباً بیس میٹر ہے اور یہ تھائی لینڈ کے فانگ ناغا بے میں پائے جاتا ہے اس کو جیمز بانڈ جزیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو نائنٹین سیونٹی فور میں جیمز بانڈ کی فلم دی مین گولڈن گن میں دکھایا گیا تھا دوستو دوسرے نمبر پہ آتا ہے دی سپلیٹ ایپل روگ ان نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ میں موجود یہ پتھر نیوزی لینڈ کے شمالی ساحل پر پائے جاتا ہے دوستو اس سیب یعنی ایپل نمائز پتھر کی موجودی کا وقت تو معلوم نہیں البتہ یہ سیاہوں کی پورکشی جگہوں میں سے ایک ہے دوستو نمبر ایک پر آتا ہے حجر اسود حجر اسود تقریباً چار ہزار سال پرانے پتھر ہے جو کہ آج بھی مکہت المکرمہ میں بیت اللہ کی دیواروں میں نصب ہے اور یہ دنیا کا واحد پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا اور یہ مسلمانوں کا مقدس پتھر بھی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تھا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید انفورمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام تر نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں